جب بھی آپ ایک ویب سیٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کیسے یوز ہو رہی ہے کتنے لوگ اس کو ویزٹ کر رہے ہیں کس قسم کے لوگ اس کو ویزٹ کر رہے ہیں and so on جو ہم لوگ ویب سیٹ کو انیلائز کرتے ہیں اس کے یوزج کے حساب سے this is called web analytics web analytics basically provide us insights about the usage of our website اس کے اندر ہمارے پاس بہت سے ایسپیکٹس ہوتے ہیں جنہیں انیلائز کیا جا سکتے ہیں جس طرح bandwidth کتنی use ہو رہی ہے کون سے web pages کتنی bandwidth کنسیوم کر رہے ہیں کون سے میڈیا جو ہیں وہ کتنی bandwidth کنسیوم کر رہے ہیں آپ کے پاس جو traffic آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کون سے دوسری ویب سیٹ ہیں جن سے users جو ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ تک پہنچ رہے ہیں یا وہ کون سے search engines ہیں جن کے through users جو ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ تک پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ویب سیٹ کے اندر اگر multiple domains ہیں تو کون سی domains جو ہیں وہ popular ہیں یا کون سے pages جو ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ visit ہو رہے ہیں اسی طرح آپ کے پاس وہ کون سی search terms ہیں ایک user جب google پر کچھ search کرتا ہے اور اس کی base پہ آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ results میں آتی ہے اور وہ اس کو click کرتا ہے تو وہ جو search term ہے وہ بھی آپ analyze کر سکتے ہیں کہ کون سی search terms ہیں جن کی بیس پہ users آپ کی ویب سیٹ پہ آئے ہیں اس کے علاوہ user behavior کو monitor کیا جا سکتا ہے کہ کون سے users جو ہیں وہ کس ویب سیٹ پیج پہ enter ہوئے کتنی دیر انہوں نے اس ویب پیج پہ گزاری پھر اس کے بعد ایک ویب پیج سے وہ دوسرے کون سے ویب پیج پہ گئے اس طرح کی چیزیں بھی آپ میئر کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس کچھ analytics ہیں جو آپ کو demographics بھی provide کریں گے کہ کن location سے جو ہے وہ آپ کے پاس users جو ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ پہ آئے ہیں ان users کے gender کیا ہیں and so on of course these demographics might not be accurate اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر users کے demographics obtain کرنا possible بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ کے پاس اس کے اندر limited آپ کو demographics information مل جائے گی ویب matrix کے اندر جو important چیزیں ہوتی ہیں وہ page views ہوتے ہیں کہ ایک پیج کو کتنی مرتبہ view کیا گیا اگر آپ کے پاس ایک user ایک پیج کو ten times view کرتا ہے تو وہ ten views ten page views consider ہوں گے اگر آپ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ایک user جب ایک web page کو ten times visit کرے اسے count صرف ایک مرتبہ کیا جائے تو ایک user جو ہے وہ جب ایک web page کو visit کر رہا ہے تو اس کو صرف ایک مرتبہ count کیا جائے اس کو آپ unique page views کیا گے average visit duration ہے کہ ایک user آپ کی website کے اوپر کتنی دیر رہتا ہے this is also an important metric اور پھر bounce rate bounce rate یہ ہے کہ ایک user آپ کی website پہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی website کو leave کر دیتا ہے without visiting other pages تو اس کو bounce rate کہتے ہیں bounce rate آپ کا جتنا website کا زیادہ ہوگا it is bad کہ user you are not able to retain the user user جب آپ کی website پہ آیا لیکن you were not able to retain him کے contents اس کو جو contents چاہیئے تھے وہ وہاں پہ نہیں تھے یا website اس کے لئے interesting نہیں تھی تو the user went away آپ یہ جو analytics ہیں آپ خود سے بھی perform کر سکتے ہیں آپ کے پاس سرور کے اوپر log files ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس یہ information ہوتی ہے کہ کون کون سے IP addresses سے آپ کی website کو visit کیا گیا IP address کی بیس پہ آپ ایک general location identify کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ IP address کون سے location سے belong کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس user agents ہوتے ہیں headers کے اندر user agent کی information آ رہی ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے operating systems سے زیادہ requests آ رہی ہیں آپ کے web page کے اوپر جو users ہیں ان کے screen sizes کے ہیں mobile users کتنے ہیں web based web browsers کو کتنا کتنے لوگ use کر رہے ہیں کمپیوٹر کے users کون سے ہیں specific operating system کے users کون سے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ user agent analysis سے جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس frequency analysis ہے کہ کس time میں آپ کی website جو ہے وہ زیادہ visit ہو رہی ہے تو ایک دن میں کتنے users یا ایک hour میں کتنے users نے آپ کی website کو visit کیا اگر آپ ایک اچھی web hosting service use کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو internal analytics ہیں یہ آپ کو web hosting service provide کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس شاید جو سب سے آسان طریق ہے analyze کرنے کا website usage کو وہ آپ کے پاس third party analytics ہیں آپ کے پاس google analytics provide کرتا ہے آپ کے پاس bing analytics جو ہے وہ provide کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس analytics engine پہ آپ جا کے register ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک script دے دیتے ہیں اوپر paste کر دیتے ہیں let's say header کے اندر جواب اس کو add کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس جب بھی users آپ کی ویب سیٹ کرتے ہیں تو یہ scripts ان کے usage کو analyze کرتے ہیں اور آپ کو ایک report کی فارم میں دکھا دیتے ہیں اس کے اندر جو novel aspects شاید آپ کے لیے implement کرنا اتنا اثار نو وہ flow analysis ہے کہ users کس page سے browsing شروع کرتے ہیں ایک page کے بعد دوسرے کس page پہ جاتے ہیں تو business perspective سے آپ کے پاس important ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ analytic engine آپ کے پاس in page analysis provide کرتے ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک user نے ایک page کے اوپر کون کون سے elements کو click کیا کتنی دیر اس page کے اوپر scroll کر کے کتنی depth تک کیا اس طرح کی جو retail information ہے وہ بھی یہ analytic engine provide کرتے ہیں